کچھ ہائی سکول سٹوڈنٹ جو پہنچ چکے ہیں ایک الگی دنیا میں جہاں بہت سارے مارکسمن ان کے کھون کے پیاسے ہیں اب کیا وہ سب ہی ان مارکسمن سے بچ کر وہاں سے جندہ باپس نکل پائیں گے کہانی کی شروعات میں ہم یوری نام کی ایک سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں وہ اپنی کلاس میں بیٹھی تھی لیکن تب ہی اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہ وہاں سے گائب ہو کر ایک بلڈنگ کی چھت پرہ پہنچی یوری کو کچھ سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا وہ اس بلڈنگ کی چھت پر کیسے آپ پہنچی تو وہ اپنے بھائی کو فون کرتی ہے اور اسے سب بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا یوری کی باتیں سن کر اس کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ اب وہ سب ہی ایک الگی دنیا میں آپ پہنچے ہیں اور یہاں پر بلڈنگ کے نیچے جانے کے سب ہی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور ایک بلڈنگ کی چھت سے دوسری بلڈنگ کی چھت پر جانے کے لیے یہاں پر پول بنے ہوئے ہیں اور وہ دونوں یہاں پر اکیلے نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر فسے ہوئے ہیں جب یوری اپنے بھائی سے فون پر بات کر رہی تھی تو وہ سامنے والی بلڈنگ پر ایک لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھتی ہے وہ لڑکی کسی سے بچ کر بھاگ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی تب ہی اس لڑکی کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس نے وائٹ مارکس پہنا ہوا تھا اور یوری یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ اگر کوئی مارکس پہنے آدمی اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے بچ کر رہے کیونکہ وہ لوگ دوسرے لوگوں کو مار رہے ہیں ادھر وہ لڑکی اس مارکس مین سے اتنا زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ وہ بلڈنگ کی چھت سے نیچے کوچ جاتی ہے اور یہ سب یوری کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا جسے دیکھ یوری بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تو ڈر مت تو اپنی لوکیشن مجھے بتا میں تجھے لینے کے لیے آتا ہوں یوری اپنی لوکیشن بتانے ہی والی تھی کہ تب ہی اس کے پیچھے ایک آدمی آتا ہے اور اس نے بھی مارکس پہنا ہوا تھا وہ آدمی یوری پر حملہ کر دیتا ہے جس سے یوری نیچے گر پڑتی ہے اور اس کا فون بھی اس کے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے اور وہ مارکس مین فون کو توڑ دیتا ہے یوری اس مارکس مین سے بچ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہ پول سے ہو کر دوسری بیلڈنگ کے اوپر جانے لگتی ہے اور وہ مارکس مین بھی اس کے پیچھے ہی تھا وہ پول لکڑی اور رسی کا تھا جس کی وجہ سے جب وہ دونوں پول پر چل رہے تھے تو وہ پول جوڑ جوڑ سے ادھر ادھر ہل رہا تھا اور پول کے جوڑ جوڑ سے ہلنے کی وجہ سے یوری اور بھی جیادہ ڈر رہی تھی اب یوری کیسے نہ کیسے کر کے دوسری بیلڈنگ کی چھت پر پہنچ جاتی ہے لیکن وہ مارکس مین بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ یوری کو پکڑ کر اسے مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی وہاں پر ایک پولیس آفیسر آ جاتا ہے وہ پولیس آفیسر اس مارکس مین کے اوپر گولیاں جلانے لگتا ہے جس سے اس مارکس مین کی موت ہو جاتی ہے اور یوری کی جان بچ جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور آفیسر آتا ہے اور یہ دوسرے والا پہلے والے آفیسر کو بیلڈی کی چھت سے دھکا دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آفیسر مارا جاتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آفیسر اچھا تو بالکل نہیں ہے وہ یوری کی طرف دیکھ کر کریپی سی سمائل کرتا ہے اور یوری کو اپنے کپڑے اتارنے کو کہتا ہے یوری بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور وہ ویسا ہی کرنے لگتی ہے جیسا وہ آفیسر کہہ رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور بیلڈنگ پر ایک مارکسمن سنائپر لگائے بیٹھا ہے اور وہ سنائپر سے اس پولیس آفیسر کو شوٹ کر کے مارٹ ڈالتا ہے یوری اس مارکسمن سے بچ کر ایک جگہ پر چھوپ جاتی ہے اب یوری اس پولیس آفیسر کی ڈیڈ بوڈی کو اپنی طرف کھیچتی ہے اور اس آفیسر کی گن اٹھا لیتی ہے اس کے بعد وہ اس آفیسر کی ڈیڈ بوڈی کو جلا دیتی ہے اب یوری سوچ لیتی ہے کہ اسے کیسے نہ کیسے کر کے یہاں سے باہر نکلنا ہی ہوگا ادھر ہم اسی سنائپر والے مارکسمن کو دیکھتے ہیں اس کے پاس ایک لڑکی کی فوٹو تھی اور یہ فوٹو کسی اور کی نہیں بلکہ یوری کی تھی ادھر یوری اس بیلڈنگ سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی تب ہی اسے سامنے والی بلڈنگ پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور اس لڑکی نے بھی مارکس پینا ہوا تھا یوری اپنی گن نکالتی ہے اور اس لڑکی کی طرف تان دیتی ہے لیکن وہ گولی نہیں جلاتی کیونکہ اس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے پائے لیکن تب ہی وہ لڑکی اس بلڈنگ سے کود کر یوری کی بلڈنگ پر آ جاتی ہے وہ یوری پر حملہ کرنے لگتی ہے اور یوری اس سے بچ کر بھاگ رہی تھی یوری اس بلڈنگ سے نیچے کود جاتی ہے اور اس لڑکی کو لگتا ہے کہ اس نے تو خودی اپنی جان دے دی اور جب وہ بلڈنگ سے نیچے دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اس بلڈنگ کے تھوڑا نیچے ہی ایک اور جگہ تھی جہاں یوری اپنی گن کو اس کی طرف تانے کھڑی تھی اور جیسے ہی وہ لڑکی نیچے دیکھتی ہے تو یوری اس پر شوٹ کر دیتی ہے گولی سیدھا اس کے مارکس کے اوپر لگتی ہے یوری کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی ماری گئی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے اوپر جاتی ہے لیکن ابھی بھی وہ لڑکی جندہ تھی اسے ایک بھی خرونچ نہیں آئی تھی صرف اس کا مارکس ہی ٹوٹ گیا تھا اب یوری پھر سے اپنی گن کو نکال کر اس لڑکی کی اور تان دیتی ہے تو وہ لڑکی یوری کو کہتی ہے کہ رکو مجھے مت مارو یہ مارکس ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کچھ اور بتا پاتی وہ مارکس اس لڑکی کو کچھ کمانڈ دیتا ہے اور وہ لڑکی بلڈنگ کی چھت سے نیچے کود جاتی ہے لیکن کودنے سے پہلے وہ مارکس پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس لڑکی کی ایک آنکھ دکھائی دیتی ہے جس میں سے اس کے آنسوں نکل رہے تھے یعنی کہ وہ لڑکی یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی کوئی اسے فورسلی یہ سب کروا رہا تھا کیاڑ یوری کا دیماغ خراب ہو رہا تھا کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے اب یوری فیصلہ کرتی ہے کہ جو کوئی بھی انہیں کنٹرول کر رہا ہے وہ اسے نہیں چھوڑے گی وہی پر یوری کو اس لڑکی کا بیگ ملتا ہے جس میں سے اسے کھانا گن اور جرورت کی اور بھی چیزیں ملتی ہیں اب یوری اس بیگ کو لے کر آگے بڑھنے لگتی ہے وہ پل سے ہو کر دوسری بیلڈنگ کے اوپر جا رہی تھی اور جب وہ اس پل سے ہو کر جا رہی تھی تو اسے ایک ہیلی کوپٹر دکھائی دیتا ہے وہ اس ہیلی کوپٹر کو دیکھنے لگتی ہے اور تب ہی اس پل کی ایک لکڑی ٹوڑ جاتی ہے جس سے یوری گرتے گرتے بچتی ہے سامنے والی بیلڈنگ پر آ کر وہ دیکھتی ہے کہ اس بیلڈنگ کے نیچے والے فلور پر جانے کے لیے راستہ ہے تو وہ تورنگ اس بیلڈنگ کے نیچے والے فلور پر جانے لگتی ہے جیسے ہی وہ نیچے آتی ہے تو اسے سب سے پہلے وہاں پر ایک لڑکی کی ڈیڈ بوڈی دکھائی دی اس ڈیڈ بوڈی کی جیب میں ایک لیٹر پڑا تھا اس لیٹر میں لیکھا تھا کہ اس بیلڈنگ کی چھت پر ایک ہیلی کوپٹر آئے گا لیکن وہ ہیلی کوپٹر ایک بار میں ایک ہی انسان کو باہا لے کر جا سکتا ہے تب ہی یوری کو گولی چلنے کی آواز سنائی دی تو اسے لگا کہ آس پاس جرور کوئی مارکسمن ہوگا جو کسی دوسرے انسان کو مار رہا ہوگا یوری اسی طرف جاتی ہے جس طرف سے اسے گولی کی آواز آئی تھی کچھ دور جانے پر وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی جو کھون سے لطپت پڑا ہے وہ مدد مانگ رہا تھا اور اس کے سامنے ہی ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے گن کو اس لڑکے کی اور تانہ ہوا تھا پہلے یوری کو لگتا ہے کہ شاید وہ لڑکی مارکس کے کنٹرول میں ہے لیکن پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس لڑکی نے تو مارکس پہنا ہی نہیں ہے